السلام علیکم guys hello and welcome to cricket reviews on my channel آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کی head to head stats کے بارے میں پاکستان اور انگلینڈ اب تک head to head stats کے مطابق ODI میں جو ورلڈ کپ میچز ہوئے ہیں نو مرتبہ حاملے سامنے آ چکے ہیں جس میں سے چار میچ انگلینڈ کی ٹیم نے جیتے ہیں اور چار میچ جیتے ہیں وہ پاکستان کی ٹیم نے اور ایک میچ جو ہے وہ بے نتیجہ رہا اگر ہم بات کریں ODI stats کی یہ head to head ODI stats کی تو پاکستان اور انگلینڈ کے بارے میں اب تک 87 میچز کھنے جا چکے ہیں جس میں سے 31 میچ جو ہے وہ پاکستانی جیتے ہیں اور 53 میچ جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم جیتے ہیں اور 3 میچ جو ہے وہ بے نتیجہ رہے ہیں اگر ہم کمپلیٹ ہسٹری کی طرف جائیں ورلڈ کپس کی تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 1975 کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور انگلینڈ کے بارے میں کوئی میچ نہ ہو سکا اور اگر ہم 1979 ورلڈ کپ کی طرف بڑھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک میچ ہوا جس میں جو ہے وہ انگلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا تھا اور یہ سکسٹی اوور میچ تھا اگر ہم 1983 ورلڈ کپ کی طرف جائیں تو اس کے اندر دو میچ کھلے گئے تھے پاکستان اور انگلینڈ کے دمیان پہلے میچ میں انگلینڈ نے ہرایا تھا پاکستان کو اور دوسرے میچ میں بھی انگلینڈ جو ہے وہ فتحیہ آب رہا تھا اگر ہم بات کریں 1987 ورلڈ کپ کی accents تو دو میچ پاکستان کے دTERم behandل ہوا تھے اور دونوں میچ پاکستان کا ٹیم نہیں جئتے تھے اگر ہم بات کریں 1992 ورلڈ کپ کی تو اس کے دوران دو میچ کھلے گئے تھے ایک گروپ میچ تھا جو کہ بارش کی نظر ہوا تھا اور ایک میچ آپ فینل میچ تھا 1992 ورلڈ کپ کا جو کہ پاکستان نے جیتا تھا اور 42 ٹنس سے انگلینڈ کوش کہدتي اگر ہم بات کریں 1996 ورلڈ کپ کی تو اس کے اندر پاکستان 7 اکٹوں سے کمیاب ہوا تھا اگر بات کی جائے 1999 وائلڈ کپ کی تو اس کے اندر کوئی میچ نہیں ہوا اور اگر بات کی جائے 2003 وائلڈ کپ کی تو اس کے اندر انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ 112 رنج سے کمیاب رہی تھی 2007, 2011 اور 2015 کی جو تین وائلڈ کپ ہوا ہیں اس کے دوران پاکستان اور انگلزان کوئی میچ نہیں ہوا اور اب جو 2019 کے اندر جو ان کا میچ ہونے والا ہے یہ تقریباً 16 سال کے بعد اور تین وائلڈ کپ کے طویل گاب کے بعد ان کا پہلا میچ ہوگا تھانکس فور وائچنگ ویڈیو پسند آئیے ہو تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا